اس کے اندر بھی شاید اس کا اظہار نظر آتا ہے کیونکہ ایک الزام فوج کے اوپر ہے کہ دھاندلی جو کچھ الیکشن کے اوپر الزامات پیٹی آئی کے ہیں اس کے اوپر فوج کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت بحث چلتی ہے تو انہوں نے لائن ڈرو کیا کہ ہمارا کام سیکیورٹی دینا تھا باقی کام ہمارا نہیں تھا آج فارم فورٹی فائی اپروڈ کیا تھے انہوں نے الیکشن کمیشن میں اس کے بعد جو کچھ ہم نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جن لوگوں کے پاس جیسے شویب صاحب کے پاس ہوگا یا کچھ اور لوگوں کے پاس ہوگا انہوں نے دونوں کی تصویریں چھاپ دی ہیں اب اس کے اندر وہ کاٹا کوٹی نظر آ رہی ہے مجھے تو سمجھ آئی ہے الیکشن کمیشن کون سا الیکشن کمیشن ہے جو ایک کو چار مناتے ہوئے تصویر بھی چھاپ رہا اس کی یہ تو ناٹ اکسپٹیبل اور آپ کا بھی دعوی ہے کہ فارم فورٹی فائی میں آپ جیتے ہوئے ہیں اور فورٹی سیون میں آپ کو ہروایا گیا یہ آپ کا کلیم ہے جو سامنے آئے ہیں آج فارم آپ نے کچھ کمپیریزن دکھایا ہے ہمارے پاس آگے ہیں آگے ایک سو اٹھائیس کو تھری ٹوئنٹی ایٹ کر دیا ہر ایک کے ساتھ ٹیمپرینگ ہے وہ کوئی تقریبا میرے پاس ہے میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی آپ کو وقفے میں میں بھیجتا ہوں ابھی آپ کو دیتا ہوں نا تاکہ آپ اس کو چلا سکے آپ فوروڈ کرے ابھی چلا سکے ابھی ابھی آپ کو ایک منٹ میں میں بھیجتا ہوں تاکہ آپ اس دن بریک کے درمیان میں آپ اس کو چلا لیجے گا دیکھیں جب اتنی ٹیمپرینگ اچھا ایک میرے والے میں آپ کو اپنا بھیجتا ہوں پھر آپ کو ایک حلیم شاہ کا اپنا جو ہمارا پریزیڈنٹ کراچی ہے اس کا بھیجتا ہوں میں نے دیکھی ہے ان کے سوشن میٹیا اچھا وہ ٹو زیرو سیون کیا ان کے ایم کے مالے کو ٹو زیرو سیون کر کے پتہ کیا کیا آگے جہاں ٹوٹر لکھنا تھا زیرو سیون اس کو چینج نہیں کیا یعنی ٹیمپرینگ اور بیمانی ایس طریقے سے کیا جیسے بچہ چار سال کا نہیں کرتا یا چوتھی جماعت کا کرتا ہے وہ غلط لف لیں تو کٹا مار کے آگے درست کرتا ہے وہ کٹا مار کے بھی آگے یہی نواز شیف صاحب کا ہے یہی تارک فضل چوتری کا ہے یہی اسلامباد کے تینوں ملکوں کا ہے یہ پورے اسلامباد پاکستان کے یہی ایک ہی طریقہ واردات رکھا ہمارا خیال تھا کہ یہ فارم نہیں بنائے ہوں گے آج کورک مائنڈرز کانفرنس نے جو کہا ہے کہ آپ جو مناسب فورم ہے وہاں جا کے پیروی کریں تو جائیے ٹریبیونلز میں ہائی کونسا مناسب فورم ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں نہیں وہ سہولت کار جرائم کی آماجگہ جس کا کام تھا اچھا میرے والے ہائی کورٹ ججز آپ اسے کرائم کی ماجگہ کہہ رہے ہیں سنیں سنیں کیا کرتے ہیں گیارہ تاریخ کو مجھے الیکشن کمیشن آرڈر دیتا ہے فردر کنسولیڈیشن پروسسس پوان سسپینڈڈ فارم فارٹی ایٹ کے لیے میں جاتا ہوں آر او کے پاس سارے ہم کینڈیٹ میرا مخالف بھی جو آپ ٹریبیونلز میں گئے نہیں میں نہیں کیا اچھا سن لے نا سن لے نا آپ کا فورم کونس ہے نہیں لیکن میری سوال کا تو جان رہا ہے میں ذرا ایک آدھا آدھا جائیں گے میں اپنا کورس آف ایکشن بتا جاتا ہوں کیوں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں ریٹرنگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے اور سب کو لکھ کے دیتا ہے الیکشن کمیشن نے اسٹیک کر دیا ہے ہم یہ کنسولیڈیشن فارم فارٹی ایٹ نہیں بنائیں گے روک دیا پراسیس پوسٹ پونٹ باہر بھی لگا دیا مجھے اریجنل لے دیا اریجنل دینے کے بعد رات کو پتہ کیا ہوتا ہے نوٹیفکیشن آ جاتا ہے میں باغم باغ آئی کورٹ میں پہنچتا ہوں آئی کورٹ نوٹیفکیشن سسپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن یہ دی بہت بڑا فراڈ ہے الیکشن کمیشن ریسائیڈ کرے الیکشن کمیشن کے پاس جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو لکھ کو تو دے دیا تھا مگر بس نوٹیفکیشن ہو گیا یہ آزا آپ ٹرے پر چلے جاؤ یہ ہے الیکشن کمیشن یہ ہے ریٹرنگ آفسر کا ایک ڈہام کیونکن کیوں نہیں گیا ہم سبریگ پر پک میں جا رہے ہیں perch میں اگر وہ ایٹی فور تھی میں سیدھا اگر وہ qui اینٹٹین نہیں کرتے کہتے ہیں پہلے جو fas abajo پ کرو پھر ہوں چلے جائیں گے پھر نیچے جائیں گے پھر چلے جائیں گے نا لیکن ہم پہلے ان کو دھنا چاہتے ہیں بریک کے بعد بڑی خبر اگر رکھے اگرڑ کے ان آکر کو آیا جائیں گے آپ لوگ ہاں ہم از ایسے ہول جائیں گے ایسے پارٹی جائیں گے آپ ہمیں فارم فارورڈ کریں میں بریک لے رہا ہوں بریک سے واپسی پہ دکھاتے ہیں بریک لے رہنے ہی ہمارے ساتھ ہوئی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں وارڈا صاحب یہ جو تنازع ہے ابھی جو نمبر سامنے نظر آ رہے ہیں بڑا کلیرلی ڈسٹورشن اس کے اندر نظاری ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے اب سپریم کورٹ کا ایسا مناسب فورم ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں سپریم کورٹ تو مناسب فورم نہیں ہے سپریم کورٹ پہ جائیں گے کہ پہلے آپ ٹیبر میں جائیں ٹیبر میں چاریس پہ تاریس سال کے بعد پھر آپ اس طرف آ جائیں گے اس میں تو چار سال آپ کے سوری صاحب گزار گئے تھے میں نے آپ کو پہلے کہا آپ لوگ میرا مشوار نہیں سنتے میں تو مخارب میں میری آباز بھی نہیں دیکھتے بلک صاحب پلیز اس میں چھولے کھائیں چھولے کھائیں جس کی نوڈیفی کہ یہی ہے بھائی اب اسی قدر بھولتا ہے جس میں نظر آ رہی ہے اس میں بھی چھولے کھائیں کوئی 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 یہ دوزہ اٹھارہ میں بھی ہوئی تھی دوزہ تیرہ میں بھی ہوئی تھی دوزہ اٹھارہ میں بھی ایسی ٹیمپرنگ نہیں کسی میں نہیں تھی کوئی فارم ٹی فائی میں جس سسٹم کا بارے میں بتائیں گے لیکن وہ آٹسٹک میں تھی اچھا کام ہوتارا تھا سارے الیکشنز میں اس وقت میں آپ کو دو فارٹی سیون اپنے دکھاؤں گا میرے پاس دو فارم فارٹی سیون ہے اپنی ہی الکے اپنی ہی الکے میرے اپنے دو فارم فارٹی سیون ہے اور جو دو فارم فارٹی سیون ہے اس میں جو آ رو تھے وہ جج صاحب تھے انہیں ایڈمٹ کیا ہے کہ پچھلے میں ٹائپو ہوئے ہیں تو وہ تو وہی کام جو تھا نا وہ فارم فارٹی سیون میں پچھلی دفعہ اس طرح ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو اب آپ یہ انٹیدوز کر سکتے ہیں لیکن اب یہ یہاں تک جہاں تک یہ سوال کر رہے ہیں ان کے لئے بہترین فورم ہے ٹائپوینل میں یہ جائیں ٹائپوینل میں جائیں وہ تو اب اگر ٹائپوینل کا معاملہ ہے وہ ان کو پکوڑے کھلا ہے وہ ان کو سموسے کھلا ہے یا ان کو فیصلہ کر کے میں نہیں کہوں گا ویسے ایک جب بندہ جو جیتا ہوتا جنرل اس کو تکلیف ہوتی ہے یا ہارا ہو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن میں ان کے جذبات جو ہے ان سے نہیں کھیلنا جاتا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ پھر بھی ٹائپوینل میں ہی جائے گا اور ٹائپوینل میں جا کے ان کو یہ کبھی انہوں نے بریک میں وعدہ کیا تھا ہمیں کہ کچھ فارم فورٹی فائیو جو انہوں نے کمپیر کی ہیں جو جنرلی ان کے پاس اگزسٹ کرتے ہیں اس کی کاپی ہمیں دیں گے تو ہم سکرین پر ڈال دیں وضاحت آپ خود کریے بزائیے جی آپ بولیے آپ کے فارم سکرین پر اس وقت آپ ایکسپلین کریے دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں میں نے آپ کو بھیجیے ہیں آپ اپنے موبائل سے بولی ہے اسکرین پر لگا ہے میں ایک موبائل سے اگر آپ کو یہ کہوں یہ جیسے پونا فقیرہ کا ایک ہے فارم پولنگ سٹیشن نمبر ٹو ففٹی سیمن پونا فقیرہ ٹھیک ہے بولی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فارم فارٹی فائیو میں جو دونمری ہوئی ہے تارک فضل کا ووٹ ہے اوریجنل میں وان ٹوئنٹی ایٹ اس کو کٹنگ کر کے ٹری ٹوئنٹی ایٹ کر دیا گیا دوسروں ووٹ ہی بڑھائی ہے دوسرے کا بتائیے دوسرے کا میں آتا ہوں دوسرے کا جو آپ کو میں نے بھیجا ہے اس میں کیا کیا اس میں ووٹ ہے ایکچولی اب بڑی عرام سے ایک پولنگ سٹیشن کا جو ایکچول ہے اب اس کو کیا بڑھایا اس کو بڑھایا ہے فور ففٹی کر دیا بس چار سو ووٹ دو پولنگ سٹیشن تھے صرف پولنگ سٹیشن کے چار سو بڑھائی ہے اور یہ ایک اطراب اچھا ایک بات تمام میں اور یہ کٹنگ کر کے آپ دیکھیں کہ وہ کٹنگ جو سامنے نظر آ رہی ہے میں اس پر ایٹی سوال پوچھتا دیکھیں اور اس لیے ایک نہیں یہ سارے میرا ایک سوال ہے شویب صاحب آپ کے جو فارم فورٹی فائی پہ پولنگ ایجنٹس کے سائن ہیں ان پہ وہی ہے یہ ہے وہی سائنڈ کوپی ہے یہ سائنڈ کوپی کے اوپر دبائیرہ دکھائیے اس کو فارم کو سکین پہ ڈالی اگر آپ کے پولنگ ایجنٹ اس کی اوپر سائن کیا ہوا تو یہ تو پھر ایڈمیشن نہیں آجے کی اس نے تو اس کو سائن کیا نہیں 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 ٹیمپرین کر دی وہ تو آپ کہیں گے وہ تو آپ کے پولنگ ایجنٹ کے سائن ہے اس کی اوپر بات سائن کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہی مصطفیٰ خوکر کے پاس ہے ہے وہ بغیر کٹنگ کے ہے جو بغیر کٹنگ کے ہے نا فرق سے بھی ہے اب دیکھیں جو آپ کے پاس ہے وہ بغیر کٹنگ کے ہے بغیر کٹنگ والا ہے دیکھیں اس سے بات آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک دو ہلکے دیکھ رہا تھا وہاں پہ فارم فورٹی فائیو بہت بڑی تعداد میں بلکل اسی سٹائل میں اسی پیپر میں اسی طرح کے چھپے ہوئے فارم فورٹی فائیو کئی جگہوں پر برامت ہوئے اب یہ تو جھگا خورم دستگیر صاحب ہے فارم فورٹی فائیو کی تو آپ ایڈمیشن آگئی نا وہی فارم فورٹی فائیو ہے اب اس کے اندر جب کٹنگ اور سٹیپننگ کریں گے خورم دستگیر صاحب کے ہلکے میں سے انہوں نے زبط کرائے ڈی سی آفس کے جہاں پہ بھی آرز بیٹھے تھے وہاں پہ جا کے ان کے اپنے اریجنل فارم فورٹی فائیو ان کے ووٹ اور ساتھ میں جو ان کا مخالف تھا اس کے کچھ ووٹ وہاں سے ریکوور کروائے ہیں اور اس کا بیگ بنائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائیو ہر پارٹی لے کے پھر رہی ہے کہ میرا یہ فارم فورٹی فائیو یہ میرا فارم فورٹی فائیو تو فارم فورٹی فائیو تو آپ کو کوڑے اور کچھ رہے جو دھیروں سے بھی مل رہے ہیں اب یہ کون سا اوریجنل یہ کس طرح ڈیٹرمن ہوگا کہ یہ کون سا فارم فورٹی فائیو ٹھیک ہے مجھے جو ملا ہے میرے جو کمپٹیٹر تھے مصطفیٰ خوکر اس کو جو ملا ہے میرا کمپٹیٹر جماعت فامی تھا جو اس کو ملا ہے اگر دسکر چودہ کاپی ہیں آپ پریزائیڈنگ افیسر کے بھی دسکر ہیں تو پھر تو وہ جینل کاپی ہے ہم امپریشن بھی ہے ہم امپریشن بھی ہے سائن ہے کوئی کٹنگ نہیں ہے اب بھی آپ چھولے کھائیں گے اب جو انہوں نے پھر تو انصاف پھر تو انصاف پھر تو انصاف پھر چھولے کھائے گا اس ملک میں نظام انصاف نظام قانون اور یہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کا دعویٰ درست ہو ہو سکتا تارک فضل جینل نے جیتا ہو لیکن اگر یہ ڈسٹورشن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈسٹورشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر کوٹ کو بیٹھنا چاہیے دیکھیں تارک صاحب نے تو اپنے سارے فارم فورٹی وائف الیکشن کمیشن کے باہر یوں لہرائے صرف لہرائے میں نے کہا کہ میرے پاس میرے سارے فارم فورٹی فائی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دے دیں تو ان کو یہ چاہیے کہ ٹرائیول میں جائیں فرنزک کرائیں یہ تو دعوی ہے نا ان کے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ تارک فضل جینلی جیتا ہو سمپل بات ہے میں نے سن لیں میں نے تارک فضل کو کوئی پچھلے پندرہ دن سے صرف ایک چیلنج دے رہا ہوں تو مربانی کر تم نے کہا تھا میرے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں میں نے تو پی ٹی اے فارم میں پورے میڈیا کو گوگل پہ یوٹیوب پہ دے دیا آپ اپنے فارم پہ یوٹیوب پہ ڈال دیں آپ کسی اپنے ہی فیس بک پہ ڈال دیں اس کے فارم فورٹی فائیو ڈالنے سے بھی آپ نہیں جیتیں گے یہ فیصلہ تو عدالت کو کرنا پڑے گا دیکھیں عدالتوں کو نہیں جب آپ عوام کے منڈیٹ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں عوامی نمائندے کہلاتے ہیں تو کم سے کم آپ کو سچ کا سامنا کرنا چاہیے اپنے فارم لے آئیں جو ان کے پاس ہے جو ان کا فارم ہے ارجنل جو وہ لے کے کھڑا تھا وہ لے آئے رب وہ بتا دے ایک ایشو اور بہت بڑھا ہے اور وہ وجہ تنازہ مزید بڑی بنے گا وہ ہے ریزرف سیٹوں کا معاملہ لیکھن کمیشن نے وہاں سے اڑا دیا صرف اڑا دیتے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا جاتا وہ فیصلہ کر لیتی لیکن آپ انہوں نے سیٹیں دوسری جماعتوں کو دینا شروع کیسے دے سکتے ہیں آرٹکل دیکھیں دیکھیں بھائی صاحب دیکھیں ویسے تو کیونکہ کانونی معاملہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایتھے کے لیے مورالی نہ تو وہ کسی پارٹی نون لی یا پیپلز پارٹی کی نہ بنتی ہے مورالی ان کو ایک سب بھی نہیں کرنی چاہیے وہ تو کلیم کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے دو دن پہلے جس کو چھے پڑا ہوتا ہے دو دن منڈے کو اٹھ کے آکے اسی کو دو پڑ لیتے ہیں تو اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر تو کچھ چیز آپ کو گر دے گئے لیکن اگر ہلکی سی بھی غیرت ہماری اور عزت رہ گئی ہے ہماری سیاست میں اتنی بے حرمی کے بعد اور بے شرمی کے بعد تو میرے خواہد سے ادھر میرا لگتا ہے اس مجھے لگتا ہے میری ناری صدق سپریم کورٹ ایک میڈیم ویف کرے گی رستہ منائے گی جس کے تحت وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ پی ٹی آئی کی یا ان کی تو بنتی نہیں کیونکہ انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا رائٹلی سو بیٹی کسی اور پارٹی نہیں اس کی اوپر کانسٹیوشن سائلنٹ ہے سپریم کورٹ ایکسپین کرتا ہوئی یہ کہہ سکتی ہے کہ جس کی سیٹے ہیں اسی کو دے دا اس میں ان کو مل سکتی ہے ادھر کانسٹیوشن ادھر کالود لو یا بلیک ڈاگ ڈرشنری بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے جو آپ مجھے اس دے رہے وہ سر ریلسٹک آئیڈلسٹک باتیں آپ کر رہے ریلسٹک لی دنیا میں ایسی کچھ نہیں الیکشن کمیشن نے پہلے ماضی میں کیا ہے باپ پارٹی کو دی ہے ہمیں خود کو دیا ہے تو ہم باپ کے باپ تو من سکتے ہیں نا باپ پارٹی ہیں باپ پارٹی کے لیے باپ پارٹی کے لیے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اس میں بھی وزن ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ کو ایکسپٹی نہیں کرنی چاہیے آپ تو سیٹے مانگ رہے ہیں دیکھئے جہاں تک میں یہ ایکسپٹ کرنے کی بات ہے یہ ایک قانونی بیٹل ہے لیگل بیٹل ہے ہم انہوں نے اپلیکیشن دی وہ ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے سیکشن ون زیرو فور کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سرٹن ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ لسٹ فائل کرتے ہیں تو وہ نہیں آپ کر سکتے یہ کہتے ہیں ان کا جو آگومنٹ ہے کل بھی جگہ پہ سلمان راجہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انکانسٹویشنل ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اگر آپ کہتے ہیں لیکن لاؤ جو ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ ایک سرٹن ڈیٹ کے بعد آپ جو ہے اپنی جو ریزرف سیٹس کی جو لسٹ ہے وہ تو ایک بیعث ہے جو سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی لیکن وہ سیٹے ہیں ایک کانونی بات ہے اس میں یہ کانونی بات کیسے ہوگی ان کا ایشو تو سارٹ اوٹ ہو نا کانونی ہو گیا لیکن وہ سیٹے آپ کو دے دی جائیں یہ کیسے کانونی ہوگی یہ تو اگر اس کی کوئی ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے پیچھے سے آپ کی بیکنگ ہی نہیں ہے آپ کی لسٹ ہی نہیں گئی تو وہ جو نمبر آف دا سیٹس ان دا پارلمنٹ ہے وہ خالی تو نہیں چھوڑی جا سکتے بریک قریب آگے ہیں بریک لے لے لیں اینا کسی کو تو دینی پڑی